اوپن مارکٹ میں ڈالر تین روپے مہنگا ہو کر تین سو تین روپے کا ہو گیا سٹاک ایکشینج میں کاروبار کا منفی رجان ہنڈرٹ انڈیکس ستتر پوائنٹس کم ہو کر بیالیس ہزار پینس سٹھ کی صدا پر پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کو جناہ ہاؤس حملے کے مقدمے میں ڈسچارج کرنے کے خلاف کیس کی سماعت نہ ہو سکی لاہور ہائی کورٹ میں کاروائی غیر موینہ مدت تک ملتوی حکومتی وکیل کا موقف ہے کہ یاسمین راشد نے جناہ ہاؤس پر حملہ کرنے والوں کی ریلی کی قیادت کی ٹرائل کورٹ نے حقائق کے برقس یاسمین راشد کو مقدمے سے ڈسچارج کیا تمام ثبوت موجود ہیں مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے تیرہ خواتین جسمانی ریمان مکمل ہونے پر عدالت میں پیش تفتیشی افسر نے بتایا کہ شناک پریڈ میں شناکت ہو چکی ہے عدالت چودہ روز کے لیے جیل بھیج دیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سمات بغیر کاروائی غیر موینہ مدت تک ملتوی عدالتی عملے کے ذریعے میڈیا کو آگاہ کیا گیا کہ جسٹس شاہد وحید بیمار ہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی بینچ نے سمات کرنی عالی عدلیہ بھی نیپ قانون کے دائرہ کار میں آتی ہے اگر کرپشن کاؤنسر ہو تو ججز کا معاملہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے علاوہ نیپ قانون کے تحت بھی ٹرائل کیا جا سکتا ہے وزیر اعظم کے معاونے خصوصی برائے اتصاب عرفان خادر کی پریس کانفرنس کہا کمیشن کے سامنے بے گناہی ثابت کرنے کا اچھا موقع تھا اپنی مرضی کا بینچ بنا کر کمیشن کی کاروائی کو روک دیا گیا عرفان خادر کا برطانیہ سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں نئی معلومات سامنے آنے کا انکشاف کہا ریاست کے نام پر پیسہ ایک شخص کے اکاؤنٹ میں آنے سے بڑے پیمانے پر ٹیکس بچایا گیا سابق وزیر اعظم کے اہل خانہ کو ملنے والے مزید تحائف کی تفصیلات سامنے آئی ہیں پاکستان اور ترکمنستان کے درمیان تھاپی گیس پائپ لائن کے لیے مشترکہ عمل درامت منصوبے پر دستخط تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو ترداری کی بھی شرکت شہباز شریف نے کہا کہ دنیا بھر میں توانائی بہران ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان توانائی بہران ختم کرنے کے لیے پالیسیز پر کام کر رہا ہے جہانگیر ترین گروپ اور مسلمنی قنون کے آپس میں اچھے تعلقات اور رابطے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی اتا تارڑ کا انکشاف میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سہیوال سے ترین گروپ کے نومان لنگڑیال فیصل آباد سے اجمل چیمہ اور جھنگ سے فیصل جبوانہ سمیت ترین گروپ کے تمام ہی لوگ نون لیگ سے بھی رابطے میں ہیں اس بات کا امکان ہے کہ بہت سارے حلقوں میں ترین گروپ اور نون لیگ مشترکہ امیدواروں کو الیکشن میں سامنے لے کر آئیں مزید کہا کہ نون لیگ کا ترین گروپ سے اچھا تعلق ہے دونوں جماعتیں ساتھ ساتھ چلیں گی الیکشن ایلائنس کا حتمی فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی جہانگیر ترین گروپ آج استحقام پاکستان پارٹی کا باقاعدہ اعلان کرے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین پارٹی کے پیٹرن ان چیف ہوں گے عمران اسماعیل، علی حیدر زیدی، فواق چودری، عامر کیانی، مراد راس، فردوس آشک امان، فیازل حسن چوہان نومان ننگڑیال اور جلیل شرقپوری سمیت متعدد سابق ایم پی ایز اور ایم این ایز پارٹی کا حصہ ہوں گے وفاقی وزیر خزانہ اساقڈار مالی سال دوہزار بائیس تیس کا اقتصادی سروے آج پیش کریں گے آئی ایم ایف اگلے مالی سال ٹیکس وصولیوں کا حدف نو ہزار دو سو ارب روپے رکھنے پر راضی پہلے نو ہزار آٹھ سو ارب کا مطالبہ کیا گیا تھا بجٹ میں گزشتہ سال کی نظبت سات سو دس ارب روپے کے نئے ٹیکس بجٹ میں پانچ سو دس ارب کے ٹیکس مینی بجٹ میں لگائے جا چکے آئندہ بجٹ میں ریٹیل سیکٹر اور ہول سیل پر آئید ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ درامدی لگجری اشیاء پر ویڈھولڈنگ ٹیکس بڑھایا جائے گا غیر استعمال شدہ رہائشی کمرشل انڈسٹری پلوٹ اور فام ہاؤس پر ٹیکس لگے گا پروپرٹی سیکٹر میں پلوٹ کی خرید و فروغ پر ویڈھولڈنگ ٹیکس نون فائلرز کے لیے دگنا ہوگا اور آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ ایلے پندرہ باغ ٹو میں زمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری اٹھارہ امیدوار میدان میں ہے زیاء القمر پیپلز پارٹی مشتاق منحاز نون لیگ اور کرنل اٹائیڈ محمد زمین پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں یہ نشست سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار ترمیر علیہ السکی نا اہلی پر خالی ہوئی تھی